ابھی حال میں میں کے اوائل میں بحار کے ایک علاقے کٹیار میں دیوبندیوں اور بریلیوں کے درمیان ختم نبوت کے مسئلے پر ایک قطرناک مناظرہ ہوا اہل حق کی طرف سے حضرت مولانا علامہ طاہر حسین صاحب گیاوی دامت و برکاتہم مناظر طے تھے اور بریلیوں کی طرف سے پٹنا کا رہنے والا مطیع الرحمن جو شہر کی بلال مسجد میں ہڈیاں توڑ رہا ہے وہ یہاں سے گیا ہوا تھا قبر کسی کی کھٹی نہیں وہ اس مارٹن نہیں ہوتا تھا کہاں کٹیار کہاں بحار نہ آج تک کی نیوز میں آیا نہ اسٹار نیوز میں آیا نہ بی بی سی میں آیا ہمیں ہمارے مسجدوں کے احوال معلوم نہیں کسے پتا کیا مناظرہ ہوتا کیا ہے بریلویت کیا ہے دیوبندیت کیا ہے ختم نبوت کیا ہے حالات اتنے ٹائٹ ہیں اور آج کا آدمی اتنا مصروف ہو گیا ہے کس کو کیا پتا لیکن کہتے ہیں گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آ جاتا ہے اور چونٹوں کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل لاتے ہیں اور اوپدانوں اور قبر پرستوں کی موت آتی ہے تو فتح مبین کا جلسہ مناتے ہیں کس کو پتا تھا یہ فتح مبین ہوتا کیا ہے یہ مناظرہ ہوتا کیا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اتنا مسرور ہوں میں اتنا خوش ہوں اس فتح مبین کے جلسے کے بعد جب استحار آیا اعلان آیا دل کو صدمہ ہوا ہاں مخواہ شہر کی فضا کو بگاڑا جا رہا ہے مقدر کیا جا رہا ہے یہاں نو آمان تھا قبر پرست اپنی قبروں کی خاک کو چاٹ رہے تھے جماعتی لوگ اپنا کام کر رہے تھے اپنے چلنے میں جا رہے تھے بہت صدمہ ہوا لیکن اجلاس کی رودات جب سامنے آئی اور اس میں ہمارے اکابر ہمارے علماء اور اہل حق پر کفر کے جو گولے داغے گئے اور ہمارا ایک بھولا بھالا طبقہ کے دیکھیں ہوتا کیا ہے فتح مبین اس کو دیکھنے کے لئے گیا اس کا بیان یہ تھا کہ وہ رات بھر سو نہیں سکا کیا دیوبندینت کے اندر اتنی خرابیاں ہیں حضرتِ تھامی رحمت اللہ علیہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حضرت مولانا قاسیم نانتوی رحمت اللہ علیہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے جس کو اپنے غسل کے پرائز کا علم نہ ہو غزو کے پرائز کا علم نہ ہو جو امریکہ کے اترن ٹائٹ پیان پہنتا ہو وہ ایسے مولیوں کی بات سن کر پریشان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اسی پر بس کرتے تو ہو جاتا لیکن خدا جانے اس کے کیا سوجی وہاں جو اس مناظرے کی وی سی ڈی تھی اس کو اس نے فروخت کرایا دھائی سو روپے کے اندر جب مجھے یہ تلاملی کہ وہاں پر وی سی ڈی فروخت کی جا رہی ہے میں نے یقین کر لیا آج کمپیوٹر سے کیا نہیں ہوتا ہنڈیٹ پرسنٹ میں نے سوچا کہ اس کے اندر ایڈٹ کیا ہوگا مولانا کی بات کو نکال دیا ہوگا ایک رخی منظر کو پیش کیا ہوگا لیکن یاد رکھئے اللہ تعالیٰ جب دین چھینتے ہیں اور دین چھیننے کا فیصلہ فرماتے ہیں اے اللہ تیری شان ہے پہلے عقل کو چھینتا ہے بعد دین کو چھینتا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس نے فتح مبین کا جلسہ منایا اور وی سی ڈی دے کر اس کی قبر کھوڈنی کی قدال ہمارے ہاتھ پہ دے دی بار بار ہم نے اس وی سی ڈی کو دیکھا آخر کس جریت کی بنیاد پر ہمت کی بنیاد پر اور کن دلائل اور کامیابی کے جشن کی بنیاد پر کیا بن لور کے لوگوں کو وہ بے وقوف سمجھتا ہے پاگل سمجھتا ہے انناڑی سمجھتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو یہ کہہ کر دے دیا جائے کہ جو ہے تاہر غیابی بھاگ گیا اور دیوبندی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور برے لی ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھئے مناظروں کی بات آپ نے بھی سنی ہوگی مناظری کی بات ہم نے بھی سنی لیکن جس سے ہم نے ہوش سمالا کوئی مناظرہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا دونوں طرف کی کتابیں ہوتی ہمارے اکابیر کی بھی کتابیں ہوتی اور ان کمبخت بریلیوں کی بھی کتابیں ہوتی کیونکہ ہم نے اپنے اکابیر کو سچا پایا تھا ہم نے اپنے اکابیر کو امانتدار اور امین پایا تھا آنکھیں بند کر کر ہمیں ماننا پڑتا تھا کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی اور مناظرے کی جو رودات پیش کی وہ صحیح ہیں